الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء والتین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الہ سبیل ربك بالحکمت والمویزت الحسن صدق اللہ العظیم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نظرانہ پیشیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمتا بدوام الملک الحی القیوم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کو اپنا انوان سخن اس لئے بنایا کہ آج ہم حضرت قضب ربانی ابو مقدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف علی اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہو کی تبلیغی خزمات کے بارے میں بیان کریں گے اللہ فرماتا ہے اُدو اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوِزَةِ الْحَسَنَةِ اور بلاؤ اللہ کی طرف نصیحت کے ساتھ اور بہتر طریقے کے ساتھ جب ہم ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح دین اسلام کی تبلیغ کی اور جیسا ماحول دیکھا جیسی مشکلات ان کو پیش آئیں اس کے حساب سے انہوں نے تبلیغ فرمائی مثلا اگر کہیں مناظرے کا موقع آیا تو مناظرہ کیا اگر کہیں جادوگروں سے مقابلے کا موقع آیا تو جادوگروں سے مقابلہ کر کے دین کے حقانیت کو ثابت کیا اور اگر کہیں ایسے علاقے میں پہنچے کہ جہاں بالکل جاہل لوگ تھے صرف نام کے مسلمان تھے تو ان کو اسی طریقے کے ساتھ اسلام کی جانب راغب کیا تبلیغ کی دین کی بنیادی تعلیمات سے لے کر آخر تک تمام تعلیمات ان تک پہنچائیں اور ان کو سچا پکا مومن مسلمان بنایا آئیے ذرہ سے ہم حضرت قدر ربانی کے حیات مبارکہ کے اس گوشے کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح تبلیغ فرمائی ہندوستان میں ایک ریاست جس کا نام ریاست دھولپور وہاں کا ہندو راجہ نہایت متاسب مسلمانوں کا سک دشمن کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دے ریاستیں ہوتی نہیں مختلف جیسے اب اس کا ایک راجہ ہوتا تھا اس کے تحت وہ ریاست ہے اس کا حکم چلتا تھا اس کی سپاہی اس کی فوج کہیں گے جو بھی آپ کہیں وہ سارے اس کے حکم پر چلتے تھے اب وہ پوری ریاست جو تھی وہ اس کے کنٹرول میں تھی تو مسلمانوں کو جہاں بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا ظاہر ہے اس کے پاس جائیں گے کیونکہ وہ حاکم ہے ریاست کا تو وہ ان کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا تھا نہ انصافی کرتا تھا تاثب مذہبی تاثب جسے آپ کہیں وہ اس کے اندر موجود تھا اس کے باغ کا ایک مالی جن کا نام لیاقت علی خان تھا وہ حضرت قدر ربانی کے مرید تھے جانتے تھے کہ اس طرح یہ راجہ ایسی حرکتیں کرتا ہے مسلمانوں کو تقالی پہنچاتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے وہ جس طرح چاہے مسلمانوں کی مدد کرے جس حساب سے چاہے جس لحاظ سے چاہے کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے اس کا ایک ہی بیٹا اکلوتا جس کو اس نے اپنا ولی احد بنایا کہ میرے بعد یہ اس ریاست کا والی ہوگا حکمران ہوگا اس کی عمر کوئی دس بارہ سال ہوگی اس کا پشاہ بند ہو گیا اور اس زمانے میں خاص طور پر اس علاقے میں اس ریاست میں میڈیکل کی کوئی ایسی سہولتیں نہیں تھیں نہ کوئی کلیننگ نہ کوئی بہت بڑا اسپتال کوئی ایسے چیز وہاں نہیں تھے پسپاندہ علاقہ تھا اور یہ بات ہے پاکستان بننے سے قبل لیانی سہولت سے پہلے کی بات یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جو حکیم ہوتے ہیں عام طور پر ان کو بلایا گیا انہوں نے دوہ کھلائی پشاہب نہیں آیا جو ہندو وید یا جو بھی آپ کہیں ان کے جو علاج کرتے ہیں ان کو بلایا انہوں نے بھی اپنے منتر منتر پڑے کچھ نہیں ہوا سیکھ آگئے ہم علاج کریں گے انہوں نے کہا ہم اتنا گھی جلائیں گے اور اس کے ذریعے اس کو پشاہب آ جائے گا ادھر یہ لوگ سارے جتن کر رہی ہیں اور ادھر اس کے مرض میں مزید خدہ تھا آگئی تڑپنے لگا اور اس کا پیٹ پھول گیا راجہ پریشان ہو گیا میرا ایک ہی بیٹا کہیں ایسا نہیں کہ اسی میں اس کا موت نہ واقع ہو جائے اب وہ درست سے تڑپ رہا ہے بچین ہو رہا ہے اور پشاہب آنے رہا تو حضرت کی یہ مرید جو تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو اتفاقاً حضرت قدب ربانی اسی علاقے میں تشریف فرماتے ہیں ریاستہ دھولپور میں وہ آئے دیکھا کہ حضرت مرید دین میں تشریف فرما ہے حضور ایک گزارش ہے میں اس راجہ کے محل کا جو باغ ہے اس کا میں مالی ہوں یہ خبر ملی ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے اس کا پشاہب بند ہو گیا حکیموں نے ڈاپٹر نے جو جو تھے انہوں نے اپنے اپنا علاقہ کیا لیکن کسی کی دفعہ سے فائدہ نہیں ہوا وہ تڑپ رہا ہے پیٹ پھول گیا دو تین دن ہو چکے ہیں اب اگر آپ وہاں تشریف لے جائیں اور آپ اس کا علاج کر دیں اگر آپ کے علاج سے اس کا یہ بیٹا صحت یاب ہو گیا تو پھر اس کے دل میں مسلمانوں کے لئے کچھ رحم پیدا ہو جائے گا جو یہ ریاست میں مسلمان رہتے ہیں جن پہ یہ ظلم و ستم کرتا ہے اس میں کچھ کم ہی آ جائے گا حضرت قدب ربانی سید طاہر شب ڈلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک منٹ کے لئے توقف فرمایا اور پھر رشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم جلتے ہیں انتظام کرو سواری مگائی گئی یہ پہلے وہاں پہنچے اس راجہ سے کہا کہ اس طرح ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ آ رہے ہیں وہ تمہارے اس لڑکے کا علاج کر دیں گے انشاءاللہ اس کو پشاب آ جائے گا ویسے تو مسلمانوں کا دشمن تھا تاثب رکھتا تھا لیکن مرتا کیا نہ کرتا ایک ہی بیٹا اور اس کی یہ کیفیت اگر وہ صحیح کر دیں گے تو بے شک ان کو لے آو راضی ہو گیا وہ خوشی خوشی آئے حضرت قدب ربانی تشریف لے گئے وہاں دیکھا تو ایک طرف سادو بیٹھے ہوئے گھی جلا رہے ہیں دوسری طرف ہندو بیٹھے ہوئے کچھ منتر پڑھ رہے ہیں تیسی طرف حکیموں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئے سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس کو پشاب آ جائے انہوں نے کہا کہ اتنا گھی جل جائے گا تو پشاب آ جائے گا اتنا یہ ہو جائے گا تو پھر ہو جائے گا اپنے اپنے طور پر وہ کہہ رہے ہیں اب حضرت نے فرمایا کہ پہلے ان سب کو ہٹا ہو ان سب کو ہٹا دیا کمرے سے باہر نکل دیں آپ وہاں تشریف لے گئے اور اپنا انگوٹہ اس کی ناف پر رکھا اسی وقت پشاب آنا شروع ہو گیا اب جیسے ہی آیا تو وہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہاں 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 ہم نے جو وہ جو گھی جلایا ہے اس کی وجہ سے آیا ہے وہ حکیم نے کہا میں نے جو گولی دی تھی وہ پڑھیا دی تھی وہ اتنی دیر کے بعد آنا تھا تو آگے وہ ہندو نے کہا میں جو منتر پڑھا تھا تو وہ اتنی دیر کے بعد آنا تھا آگیا حضرت نے انگوٹہ ہٹا لیا پشاب بند ہو گیا فرماتے ہیں اگر ان کے کرنے سے آتا ہے تو بقیہ پشاب نکال دیں گے پھر فقیر کی کیا ضرورت ہے فقیر تو جا رہا ہے اب جب اس نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا کہ انہوں نے رکھا تو پشاب آیا اور انگوٹہ ہٹا دیا تو بند ہو گیا اس نے سب کو باہر نکال دیا نہیں یہ سب جھوٹے ہیں چلو سب کو باہر کرو حضرت آپ کو جو کرنا ہے آپ کو کسی طرح اس کو صحت مل جائے میرا بچہ یہ تڑا پڑا آپ نے فرمایا سب کو باہر کر دو جب سب کو باہر نکالا پھر دوبارہ انگوٹہ رکھا پھر بھی شاہ آنے شروع ہو گیا اور مکمل پشاب ہوا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا صحت یاب ہو ظاہر ہے اسی کی وجہ سے تکلیف تھا اب راجہ جو تھا خوش ہو گیا میرا ولی حید میرا اکلوتا بیٹا یہ ان کے کرنے سے صحت یاب ہو گیا میں کیا ان کی خدمت کروں میں کیا ان کو تفہ دوں اس نے کیا کیا چاندی کی تھالی میں زرع زمین جو تھی نا اس کے کاغذات تیار کرا کہ تھالی میں رکھ کر حضرت کو پیش کی اب یہ دیکھنے والا بلکہ سننے والا اور یاد رکھنے والا یہ واقعہ ہے اور اس واقعے کا یہ پوائنٹ یاد رکھنے والا چاندی کی تھالی میں زرع زمین جو سب سے زیادہ ذرخے زمین تھی اس کی ریاست میں اس کے کاغذات حضرت کے نام بنا کر کہ جیسے میں نے ان کے نام کر دی اور وہ کر کے پیش کی آپ نے ایک نظر دیکھا کیا ہے حضور یہ زمین آپ کی خدمت اب حضرت کا جملہ سنیے فرمایا جس زمین کی قیمت چند قطرہ پشاب ہو وہ فقیر لے کے کیا کرے گا تو پشاب کے بدلے مجھے زمین دے رہا نہیں حضور نہیں کہا پھر ان کو کیوں نہیں دی وہ جو سارے بیٹھے تھے مجھے اس لیے دینا کہ میرے کرنے سے اس کو پشاب آگے صحت ہو گئی اس کی تکلیف دور ہو گئی جس زمین کی قیمت چند قطرے پشاب وہ فقیر وہ لے کے کیا کرے گا لے جائے یہاں سے ہمیں ضرورت نہیں کوئی اور ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ مجھے اتنی ذریع زمین یہاں پر مل گئی اتنی آمدہ نہیں ہوگی لیکن اللہ کا ولی بے نفس ہوتا ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لئے پھر فرمایا سن اگر میرا کچھ صلاح چاہتا ہے تو میرا صلاح یہ ہے کہ تیری ریاست میں کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے بس میرا صلاح یہ ہے جو کچھ میں نے کیا مجھے کچھ دینا چاہتا ہے صلاح یہی ہے میں یہ چاہتا ہوں اس سے میں خوش ہوں گا کہ تمہاری ریاست میں جو مسلمانوں کو تکالیف پہنچ رہی ہیں مذہبی آزادی نہیں ہے کھل کر وہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے آج کے بعد سے کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس نے کہا حضور ٹھیک لیکن پھر بھی میں کچھ نظر کروں ایک گائیں لے آیا اور آپ جانتے ہیں کہ ہندو تو گائیں کی پوجہ کرتے ہیں وہ تو گاؤ ماتا کہتے ہیں ماتا جی کہتے ہیں ان کی ماں ہے تم نے کہا پھر بیل کو پتا جی کہہ دو وہ باپ ہو جائے گے تمہارے سے تو اب وہ اس کو لے کر آیا کہا یہ گائیں میں آپ کی نظر کر رہا ہوں اب گائیں کو دیکھا تو وہ اس کے پیروں میں کڑے سونے کے اس کے گلے میں ہار پڑے ہوئے وہ بھی سونے کے خالص سونا فرمایے یہ سونا پھیک دے اتار کے ہمیں صرف گائیں چاہیے لیکن ہم اس کو یہیں زبا کریں گے اور غوظ پاک کی گیار میں کریں گے اس نے کہا حضور جو چاہیں کریں مجھے منظور ہے جو چاہیں کریں مریدین جو غریب تھے انہوں نے کہا حضور یہ سونا آپ کیوں بھیج رہے ہیں کہا ہمیں سونے سے کیا کام کہا مریدین میں کچھ غریب بھی تو ہے نا جن کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جہاز کے لیے پیسے نہیں ہیں انتظام نہیں ہے حضور ان میں تقسیم کر دے کہا ٹھیک ہے لے آو جتنا بھی سونا تھا کئی کلو سونا اتنے اس پر ہار اور اس کے کڑے اور کیا کیا اس کے اوپر لادہ ہوا تھا سجا کے اس کو لائے تھا سب سونا ایک چیز نہیں لی سب مریدین میں تقسیم کر دی جتنے بھی غریبہ مساکین جو بھی ہیں جن کی بچیوں کے جہاز چاہیے یا جس کو بھی چاہیے یہ سونا دیتے سب تقسیم کر دیا اور اسی ریاست میں وہیں اس کو زبا کرایا غوث پاک کی نیاز دیتے اور اس کے بعد اس نے پھر یہ کہا بڑا عقیدت مند ہو گیا کہ حضور ایک روز یہاں قیام کر لے محل میں کہاں ایک شرط ہے قیام کریں گے لیکن تیرے محل پہ جو بالکل اوپر ایک بھت رکھا ہوا ہے ہندو تھا نا تو محل تھا شاندارہ اس میں بھت رکھے ہوئے تھے تو جیسے سب سے بڑا بھت ہے اس کے برابر ہمارا مرید کھڑے ہو کے عزان دے گا اور پانچوں وقت عزان ہوگی اور پھر نماز ہوگی جو آپ چاہیں گے ہوگا پس بیک دیا اپنے مرید کو جا کے عزان دے دو وہی بھت کے برابر کھڑے ہو کر اس نے عزان دی پانچ وقت ایک دن پورے حضرت نے قیام فرمایا پانچ نمازیں ہوئیں اور پانچوں نمازوں سے پہلے اسی بھت کے قریب کھڑے ہو کر مرید نے عزان دی لوگ حیران ہوئے کہ ایک مرد قرندر کی وجہ سے راجہ کا محل اللہ اکبر کی صداوں سے گونجنے لگ اور اس کے بعد پاکستان بننے تک یعنی قیام پاکستان تک ہندوستان کی جتنی بھی ریاستیں تھی ان سب میں ریاست دھولپور میں مسلمان سب سے زیادہ آمن سے تھے سب سے زیادہ آمن سے تھے کیوں اسی قرامت کی وجہ سے اس نے حضرت سے وعدہ کر لیا تھا اب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ ہے اللہ کے ولی کی شان خود ایک پیسہ کے ایک قوڑی تک نہیں لی لیکن اپنے عمل سے بتا دیا اور اس قرامت کو دیکھ کر کافی تعداد میں ہندو مسلمان ہو گئے پھر اس ریاست میں حضرت ہر سال تشریف بھی لے جاتے رہے قیام بھی فرماتے رہے لیکن دوبارہ پھر محل میں تشریف نہیں لے اس نے کوشش کی لیکن فرمایا ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ہو گیا اسی طرح ایک اور ریاست ایک تھی موزہ دے گونہ وہاں پر ایک جادوگر ہر سال آتا تھا اور آ کر جو اس ریاست یا اس گاؤں کے لوگ تھے ان سے اناج مانگتا تھا پیسہ مانگتا تھا اور جو نہیں دیتا تھا اس نے کچھ پڑا پھوک ماری آگ لگ گئی گھر میں آگ لگا دی کھیت میں آگ لگا دی سامان جو رکھا اس میں آگ لگا دی جادو کے ذور پہ سب جل کے خاک ہوگی لوگ ڈرتے تھے اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لئے کوئی نہ کوئی چیز رکھتے تھے اس کو پیسہ دینا ہے اس کو اناج دینا ہے اگر کچھ نہیں دیں گے تو آگ لگا دی حضرت قدب ربانی سے یہ تحیر شب جلانی رحمت اللہ علیہ کلکتے میں قیام فرماتے اسلامیہ بلڈنگ میں جہاں آپ کا قیام ہوتا تھا مریدین آئے وہاں سے اور آ کر یہ مسئلہ بیان کیا کہ اسی طرح ایک ریاست ہے وہاں کے لوگ پریشان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیں تاکہ اس جادوگر کے اثر سے یہ لوگ محفوظ رہیں اور اب اس کے آنے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے ہر سال کے بعد آتا ہے اور یہ اناج پیسہ اور جو چاہے وہ حصول کر کے لے جاتا ہے مسلمان بچارے تنگ ہیں لیکن مجبور ہیں ورناغ لگ جائے گی گھر جل جائے گا کھیت جل جائے گا فرمایا کب آنے کا ٹائم ہے کہا کچھ دن کے بعد فرمایا ٹھیک ہے چلا انتظام کیا گیا حضرت تشریف لے گئے پتہ چلا کہ ایک دن رہ گیا ہوں اس کے آنے میں ایک روز قبل حضرت خود بیربانی اس گاؤں میں تشریف لے گئے آپ نے اپنی تذبیح لی اور رات کے وقت بالکل تنہ تنہا اس پورے گاؤں کا چکر لگایا اور چکر لگا کہ جب واپس قیام گا آئے فرمایا ہم نے گاؤں کا حصار بان دیا اب کچھ نہیں ہوگا بس آرام سے رہو تو کل آئے گا کہا آئے گا مانگے گا منع کر دیں اگر اس نے آگ لگا دی کہا ہم کہہ رہے ہیں آگ نہیں لگے گی ٹھیک ہے مریدین اپنی جگہ پکے وہ کہا دینا نہیں ہے کچھ نہ پیسہ دینا ہے نہ آنائج دینا ہے بہت اس نے کھا لیا بہت تم لوگوں کو پریشان کر لیا اب دوسرا دن ہوا حضرت اپنے قیام گاہ پر آیا حضب معمول اسی طرح اس کو پتہ تھا کہ یہ تو پہلے سے میری لئے لگتے لاؤ بھئی آنا لاؤ بھئی پیسہ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ملے گا آرے یہ کیسے ہو گیا کیسے نہیں ملے گا تمہیں بتا نہیں میں آگ لگا دوں گا کہاں لگا دو فوراں اس نے پڑا پڑ کے پھوکا کچھ بھی نہیں ہوا احران ہوا کہ یہ کیا ہوا پھر اس نے کچھ اور پڑا پھر پھوکا کچھ نہیں ہوا نہ کھیت میں آگ لگی نہ گھر میں پس وہ سمجھ گیا اچھا تم نے کسی کو بلایا ہے کسی کو بلایا ہے نا ہاں بلایا اسی نے منع کیا ہے ہاں انہوں نے ہی منع کیا ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں میں اپنے گروہ کو لے کر آتا ہوں اپنے استاد کو وہ مقابلہ کرے گا اس نے سوچا میرا تو چلا نہیں جو میں نے پڑ کے پھوکا وہ تو چلا نہیں اب میں اپنے استاد کو لے کر آ ہوں یہ کوئی بہت بڑا ان کا کوئی آ گیا جس کو انہوں نے بلا لیا کہا میں تین دن کے بعد آوں گا جس کو تم نے بلایا اس سے کہنا یہیں رہے بھاگے نہیں مقابلہ کروں گا انہوں نے دعا کے حضرت کو بتا دیا فرمایا ہم تو انتظار میں لے آئے جس کو لانا تین دن کے بعد آیا اس کے ساتھ چار پانچ جادوگر تھے اور ان میں ایک بہت بڑا تھا اس کی سر کے بال بھوے سب سفید یعنی کافی عمر رسیدہ حضرت نے دیکھا ایک کھیت میں آپ کی چرپائی بچھائی گئی اور اس پہ آپ رونق افروز ہوئے اور اپنا اسہ جو تھا اس سے گول دائرے سے زمین پر ایک نشان لگایا اور اس کو زمین میں گار دیا کھیت میں اور سامنے وہ آگے جادوگر پڑھ گئے اب اس نے دیکھا اس وقت حضرت قدر ربانی کی جوانی کا عالم تھا داڑی مبارک سفید نہیں تھی کالی داڑی تھی اس نے غور سے دیکھا کہ یہ نوجوان آدمی اور یہ ہم سے مقابلہ کر رہے اور اس کے بال بھی سفید بھوے بھی سفید کوئی اسی نبے سال کا یہ شاید اس سے بھی زیادہ کا ہوگا اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا اور اس نے کہا تو ابھی جوان ہے تیرے بچے چھوٹے ہیں اگر خیریت چاہتا ہے تو چلا جا یہاں سے بھاگ جا فرمایا ہم بھاگنے والے نہیں ہیں ہم تو بھگانے والے ہیں ہم کیوں بھاگنے لگے یہ وقت بتائے گا کہ میں بھاگتا ہوں یہ تو بھاگتا ہے کہا کس نے تجھے بٹھایا کہا ہمیں غوث آزم نے بٹھایا ہے ہمیں غریب نواز نے بٹھایا ہے وہ ہماری بیک پر ہیں ہم بھاگنے والے نہیں ہیں ہم بھگانے والے ہیں حیران ہوا اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ فرمایا ہم تیار دکھاؤ کمال مجھ میں کمال نہیں ہے تیرے اندر ہے تو دکھا دے میرا کمال تو یہی ہے جو تُو کمال دکھائے گا میں اسے ختم کر دوں بھاگ یہ کمال ہے اور کوئی کمال نہیں اس نے کچھ رسیہ پھیکی وہ صاحب بن کے قریب آئیں اس دائرے کے پاس آکے ختم ہو گئے پھر اس نے کچھ اور انتر منتر پڑے کچھ چیزیں بھیجیں ڈراؤنی قسم کی وہ قریب آئیں پھر ختم ہو گئے بڑا حیران ہوا ہے کہ جو عمل کرتا ہوں وہ قریب جا کے ختم ہو جاتا ہے ارے یہ چھوٹے چھوٹے عمل سے تو میں نے کتنوں کو ختم کر دیا جب اس کے سارے حربیں ختم ہو گئے اچھا دونوں طرف ہندو مسلمان بھی موجود آمنے سامنے حضرت بیٹھیں چرپائی آپ کی بچھیے سامنے جادوگر ہیں اور دونوں طرف ہندو بھی ہیں مسلمان بھی دیکھنے کے لئے کہ دیکھو ہوتا کیا ہے آخر میں اس نے ایک لوہے کا گھیرہ نکالا بلکل گول اور اس کو زمین پہ پھیک دیا اور محیز بکارہ حضرت خود بیربانی کو دیکھ یہ میرا آخری حربہ ہے بس اس سے آج تک کوئی نہیں بچا یہ آگ لگ جائے گی تو آگ میں جل جائے گا اب بھی خیریت چاہتا ہے تو چلا جائے گا فرمایا جو کرنا ہے کرو ہم بیٹھیں اس نے پھر پڑھنا شروع کیا اور وہ خود بخود وہ بلند ہونا شروع ہو فضا میں سب حیران ہیں بخیر کسی اس کے ہوتے 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 کوئی آر تصفیت بلند ہو گیا پھر اس نے اس کو اشارہ کیا سامنے کی طرف وہ گھیرہ حضرت خود بربانی کے سر کے اوپر آگیا بلکل اور سر سے کوئی چھے یا آٹھ فٹ اوپر پھر اس نے کچھ پڑھا تو اس سے آگ برسنے لگ اور جس چار پائی پر آپ رونہ کا فروز تھے اس کے چاروں طرف اس نے آگ لگا جائے آگ کی شولے مریضین تو ڈر گئے کہ حضرت تو گئے آگ لگ رہے آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا اور یہ تو آگ کے اندر بیٹھیں حضرت خود بربانی سید تاہیر ایشف ڈلانی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں جب وہ گھیرہ سر سے سات یا آٹھ فٹ کے فاصلے پر تھا اور آگ برسا رہا تھا تو میں نے کچھ تپش محسوس کی چاروں طرف آگ لگی ہوئی اور اوپر سے بھی کہتے ہیں کچھ تپش محسوس کی پھر سوچا کہ اب اس کا علاق کرنا جائے تو جو لوگ دعا حضرت بحر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ ہے وزلزلو زلزالن شدیدہ حضرت نے یہ پڑھ کر اشارہ کیا اور وہ گھیرہ واپس جادوگروں کی طرف پڑھتا جب انہوں نے اپنا ہی عمل اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا بھاگے وہ تیزی کے ساتھ ان کی طرف گیا یہ جیسے ہٹے وہ زمین میں گھز گیا اور زمین میں اتنی زوردار دھماکہ ہوا اور اتنی اندر تک گیا کہ اس نے پانی نکال دی پانی نکال آیا چشمہ بن گیا وہاں پر دھماکہ ہوا لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا وہ بھاگنے لگے حضرت نے فرمایا پکڑ لو سب کو جتنے بھاگ رہے ہیں کہ حضور یہ تو جادوگر ہیں کہاں نہیں جادوگر نہیں ان کا جادو ختم ہو چکا یہ عام آدمی کی طرح ہے پکڑ لو پکڑ لیا اب ان کا کیا علاج کی عدد ہے ایک چخص نے کہا کہ انہوں نے اتنے سال ہمیں تنگ کیا ہمارا پیسہ اناج کھایا ہمارے کھیتوں کو آگ لگائی لہٰذا اب یہ ہے کہ مار دینا چاہیے فرمایا نہیں مارنا سہی نہیں کسی نے کہا ان کی پٹائی لگاؤ الٹا لٹکا دو اپنے اپنے جو جو ظاہرے لوگوں کے غصہ اب تو جادو ہے ہی نہیں اب تو ہم جو چاہیں گے کریں گے حضرت قدر عبانی نے فرمایا ٹھہرو ان کو بلاؤ ان سے پوچھو خود یہ بتائیں ان کی کیا سزا ہے وہ سارے جادوگر سامنے آگئے فرمایا تم نے اتنے عرصی مسلمانوں کو تنگ کیا ان کا آناچ کھایا ان کا پیسہ کھایا ان کے کھیتوں کو آگ لگائی مکانات کو آگ لگائی اب بتاؤ تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے جو تم کہو گے وہی سزا دیں گے انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں ماف کر دیں ہم سب مسلمان ہو جائیں فرمایا جاؤ تم سب کو ماف کر دیا وہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ بیعت کر کے سلسل اشرفیہ میں داخل ہو پھر ان کی تربیت فرمائی سچا پکا مومن مسلمان ان کو بنا دیا جو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے پھر وہی مسلمان بن گئے اس طرح آپ نے تبلیغ کیے اپنی کرامت اپنی ناموری کے لیے نہیں لوگ مجھے سمجھے کہ بہت بڑا ولی ہے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور یاد رکھئے جس ولی کے آپ کرامت دیکھیں گے کسی نے ایسے نہیں کہ یہ سوچ کر کے لوگ مجھے سمجھے بہت ولی ہے بڑا با کرامت ہے کبھی نہیں غوث آزم سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں جس نے بھی کرامت دکھائی دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے دین اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ جب غلام کا یہ حال ہے تو پھر آقا کی کیا شان ہو جب ولی اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کا کیا مقام ہو اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے اس طرح حضرت خدبہ ربانی نے تبلیغ فرمائی ایک علاقہ جہاں پر صرف نام کے مسلمان تھے یعنی وہ جانتے تھے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں ہم مسلمان نہ نماز نہ روزہ نہ حج زکاة کچھ نہیں یہاں تک کہ ایک مسجد نہیں اس علاقے میں حضرت خدبہ ربانی تشریف لے گئے پوچھا ان سے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں آپ نے پہلے ان لوگوں کو بٹھا کر وضو غسل نماز بنیادی تعلیم جو ہے نا اس کے مسائل خود سمجھائے غور کر کئی کئی گھنٹے آپ ان لوگوں کو بٹھا کر یہ سارے مسائل سمجھاتے تھے تبلیغ کرتے تھے دین کی ابتدائی تعلیم دیتے تھے اور پھر دیکھا کہ کچھ سمجھدار لوگ جو معمولی پڑھے لکھے تھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو آپ نے منتخب کیا ان کو تبلیغ کی ان کو مسائل سمجھائے اب تم آگے جا کے بتاؤ اس طرح تبلیغ فرمائی اس علاقے میں مسجد نہیں مسجد کیا نماز ہی نہیں پڑھتے تو مسجد کیسے ہو نہ کوئی امام ہے نہ مسجد ہے نہ نماز ہے کچھ بھی نہیں تو ان کا ایک چبوترہ تھا جس پر وہ اپنی پنچائیت کے فیصلے کرتے تھے عام طور پر گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ اوطاق بنا دیتے ہیں اسے اوطاق کہتے ہیں کہ ایک وہ چھپا ڈال دیا ایک کمرہ بنا دیا یا آج کل کے دور میں تو اس کو بڑا سا اچھا سا بنا دیا کہ یہ اوطاق ہیں یہاں بیٹھتے ہیں چودری صاحب بیٹھیں گے فیصلہ کریں گے وڈیرہ بیٹھے گا فیصلہ کرے گا ایک جگہ ہوتی تو اس گاؤں میں ایک کھلی جگہ ایک چبوترہ سطح چوکور جیسے یہ میز آپ کو نظر آ رہی وہاں پر اس گاؤں کا چہدری یا وڈیرہ جو بھی بڑا تھا وہاں بیٹھتا تھا اور جو کچھ ان میں لڑائی جھگڑے یا شادی بیا جو کچھ ہوتا تھا فیصلے وہیں ہوتے تھے تو حضرت قطبہ ربانی سید طاہر شب جلانی رحمت اللہ لے وہاں تشیف لے گئے فرمایا دیکھو یہ چبوترہ کافی بڑا ہے یہاں پہ باجمات نماز ہو سکتی ہے تو اسی کو مسجد بنا لو آپ نے قطب نماز رکھا اور قبلے کی سمد کا تعیون کیا کہ قبلہ کس جانب ہے اسی جانب محراب بنائی جائے گی اسی طرح دیوار بنے گی لیکن اب ہوا کیا چبوترہ اس طرح تھا قبلہ اس طرح تھا یعنی تھوڑا سا ترچھا تھا تو ظاہر ہے جب ترچھا ہوگا تو ایک حصہ اس کا کٹ جائے گا دیوار تو ایسے کھیجے گی تو آپ نے کسی چیز سے نشان لگا دیا کہ دیوار ایسے ہوگی یہاں سے تم دیوار کھیجو اور بقیہ دیوار اس طرح کھیج دو میں ابھی دوسرے گاؤں جا رہا ہوں جب میں وہاں سے واپس آوں گا تو یہ مسجد کافی حد تک تیار ہو چی کے ہوگی دیواریں اوچھی ہو جائیں گے تو ہم پھر نماز پڑھائیں گے اس کا افتتہ کر دیں گے بعد میں اس کی چھت وغیرہ جو ہے ایسا ایسا ہو جائے وہاں سے آپ ایک دوسرے گاؤں تشریف لے گئے جب وہ دیوار کھیجنے لگے تو چودری صاحب آ گئے انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو کہا جی وہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ ادھر سے دیوار کھیجو کہا نہیں یہ تو غلط ہے یہ جب اترہ تو ضائع ہو جائے گا ادھر سے نہیں ادھر سے کھیجو یعنی قبلے کے اپوزٹ آپ نے تو قدب نماز رکھ کر لگایا نا اس نے کہا نہیں ادھر سے نہیں ادھر سے انہوں نے دیوار کھیج دی جب حضرت واپس آئے فرمائے یہ کیا ہے قبلہ تو یوں ہے تم نے دیوار یوں بنا دی یہ کیسے ہوگا کہا نہیں وہ چبوترہ ضائع ہو رہا تھا چودری صاحب نے کہا ایسے کر آجیب آدمی ارے چبوترہ ضائع ہونے تو ہو جائے جب قبلے کا تعیون نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی کہا اس کو توڑو آنی ہم تو نہیں توڑتے کیوں آپ نے کہا تھا جو مسجد کو توڑے گا جہانم میں جائے گا پھر کہا اچھا ٹھیک چلو ایسا کرو ایک دیوار اور بناو ایک دوسری دیوار بنائی جو صحیح قبلے کی سم کہا آپ اسے توڑ دو اب یہ مسجد کی نہیں ہے اچھا نہیں ہے انہوں نے اب توڑ دیں گے پھر توڑ ان کو پھر پتایا عدب سکھا ہے کہ دیکھو جب کوئی بزرگ آئے تو احترام میں کھڑے ہو جاؤ جب ہم آئے تو کھڑے ہو جاؤ انہوں نے کہا ٹھیک جب حضرت نے جمعہ کی نماز پڑھائی خدبے کے لئے کھڑے ہوئے سارے نماز ہی کھڑے ہوگا اب ان کو اشارہ کر رہے ہیں بیٹھے کر رہے نہیں آپ کھڑے ہوئے ہم کیسے بٹھے ہم تو بٹھیں گے پھر پریشان کہ ان کو میں کیسے سمجھا ہوں یہ بلکل جاہل لوگ جب ایک خدبہ ختم کر کے بیٹھے سارے بیٹھ گئے پھر کھڑے ہوئے پھر سارے کھڑے ہوئے پوری مسجد کھڑیے دونوں خدبے کھڑے ہوئے سنیں خیر آپ نے نماز پڑھا دی پھر ان کو بٹھا کے سمجھائے کہ خدبے میں تمہیں نہیں کھڑا ہونا ہے ہم کھڑے ہوں گے تم بیٹھ کے سنو گے یعنی اب اس بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ لوگ کتنے جاہل تھے اور دین سے کتنے نابلت تھے ایسے محل میں تبلیغ کرنا کتنا مشکل ہے آج تو آپ جائیں تقریر کر کے آ جائیں لوگ سمجھدار ہیں مسلمان ہیں دینی تعلیم کچھ نہ کچھ تو ہے نہ سمجھ لیتے ہیں لیکن ایسے لوگ جو صرف نام کے مسلمان صرف یہ پتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں بس نہ نماز جانتے تھے نہ روزہ نہ زکاة یہاں تک کہ وضوغ اوصل کا طریقہ نہیں جانتے تھے ایسے محول میں حضرت قدبر ربانی سید تاہر شب جلانی رحمت اللہ علیہ نے کئی کئی گھنٹے وہاں جا کر خطابات کی یہ تقریریں کی مسائل سمجھائے مریدین میں لوگوں کو کھٹا کیا جو پڑے لکھے تھے ان کو سمجھائے کہ تم آگے جا کے ان کو سمجھاؤ اور پھر جب دیلی تشریف لائے تو وہاں سے دینی کتابیں لے کر گئے وہاں جا کے پھر ہی تقسیم کی اپنے پاس سے جا کر اس طرح آپ نے آٹھ دس سال بلکہ بارہ سال تبلیغ فرمائی مسلسل جاتے رہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بارہ سال پہلے جو صرف نام کے مسلمان تھے وہ بارہ سال کے بعد کام کے مسلمان بن گئے سچے پکے مومن مسلمان بن گئے صحیح العقیدہ اہل سنت بن گئے یہ ہے بزرگان دین کی تبلیغ قرآن نے کہا اُدُو الٰہ سبیل ربکا بالحکمت والمعویزت الحسنہ بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ نصیحت کے ساتھ اچھی بات کے ساتھ آپ کوئی غرط کام کر رہے ہیں آپ اسے ڈار دیں سب کے بیٹ میں ڈار دیں آئے گا کبھی دین کی طرف میری تو بہزت ہی کر دی مجھے تو سب کے سامنے ضلیل کر دی یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا طریقہ کیا ہے حکمت کے ساتھ اچھی بات کہہ کر نصیحت کے ساتھ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اس کی عزت نفس بھی مجرونہ ہو اور دین کی بات اس تک پہنچ جائے یہی بزرگان دین اولیاء کاملین کا طریقہ اللہ نے کشف ایسا عطا فرمایا کہ کلکتے کی ایک مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں مردین کا مجمعہ ہے ایک آدمی حاضر ہوا حضور مجھے ایک بواسیر کا نسخہ چاہیے فرمایا لکھو میں ابھی بتاتا ہوں لکھو اس نے کاغذ قلم لیا لکھنا شروع کیا حضرت کے پیچھے پیٹ کے پیچھے ایک صاحب بیٹھے تھے انہوں نے سوچا میں بھی لکھ لوں کام آئے گا میرے جیسے انہوں نے قلم لکھالا حضرت نے پیچھے نہیں دیکھا فرمایا فقیر کا حکم صرف آگے والے کے لئے پیچھے کوئی لکھنے کی کوشش نہ کرے یہ ہے مومن کی فراست سرکار نے فرمایا نا اتقو فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو جیسے آگے دیکھتا ہے ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہے جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے ہی باطن کو بھی دیکھتا ہے جیسے چہرے کو دیکھتا ہے ایسے ہی دل کو بھی دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا مقام بڑا مرتبہ آتا فرمایا تو یہ ہے حضرت قدر ربانی کی تبلیغی خزمات ریاست دھولپور موزہ دگونہ سلہ پرسیہ کلکتہ بمبئی گوالیار پونہ پٹنا بحار اور اس کے علاوہ جو اندرونی دیگر ریاستیں تھی ان سب میں آپ تشریف لے گئے اور آپ کے مریدین کی تعداد وہاں کثیر موجود تھی ہر سال تشریف لے آتے تھے تین تین مہینے وہاں قیام کرتے تھے ایک گاؤں میں وہاں سے دوسرے میں وہاں سے تیسرے میں اس طرح آپ نے تبلیغ فرمائی اور ان کو سچا پکا مومن مسلمان بنا دیا اصل تبلیغ یہ ہے تو آپ نے پچاس سال سے زائد عرصے تک اپنی زندگی کے پچاس سال آپ نے تبلیغ میں گزار بلکہ اس سے زائد عرصے تک آپ نے تبلیغ فرمائی ہندوستان کے طول و عرض میں آپ تشریف لے گئے جہاں پر علمیت کا موقع آیا تو مناظرے کے ذریعے ان کو شکست دی اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا جہاں پر جادوگروں سے مقابلے کا موقع آیا تو ان سے مقابلہ کر کے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا اور جہاں ایسے مسلمان تھے جو صرف نام کے مسلمان تھے تو ان کو بڑے پیار سے بڑی محبت سے اب آپ صرف یہی دیکھ لیں کہ اگر کوئی اس طرح کھڑا ہو جائے تو ہمیں غصہ آئے گا نہ کہ بھئی خدبے میں کیوں کھڑا ہو گئے لیکن حضرت نے غصہ نہیں کیا ان کو بعد میں اتمنان سے بٹھا کر سمجھا دیا ہر ہر معاملے میں محبت کے ساتھ نصیت کے ساتھ احسن طریقے سے دین کی بات ان تک پہنچائی بلکہ ان کے دلوں تک اتار دی اور قیام پاکستان کے بعد بھی آپ مہا تشریف لے گئے اور تالیس میں یہاں تشریف لائے ایک سال کے بعد اور اس کے کچھ عرض سے یہاں قیام کرنے کے بعد پھر آپ نے ہندوستان کا دورہ کی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت قدبہ ربانی سید طائر شب جلانی رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی تبلیغ اسلام میں گزاری ہزاروں کو مسلمان کیا بے شمار مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان مومن اور سنی صحیح العقیدہ بنایا اور آپ کا یہ فیض آج بھی جاری ہے انشاءاللہ جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نالہیں سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کو بھی سچا پکا مومن مسلمان بنا آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معافہ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرمائے جو کسی پریشانی میں ابتلا ہے ان کے پریشانیوں کو دور پر دیں جو قرضدار ہیں انہیں بارے قرضے سب دوشی فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرمائے جو صاحب بے اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے اے الہ العالمین کے تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کے لئے حاضر ہوئے مولاہ ان سب کی حاضری کو قبول فرمو ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمو ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمو ان کے روزگار میں ترقی عطا فرمو ان کے ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور فرمو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد سلاة دائمتا بدوام الملک الحی القیوم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم